آج میرے شاہد ناجر آمد انساری جو رہے ہیں جو ان سی پی کے پرو پرتیاسی رہ چکے ہیں جالے بیدھان سبھات ستاسی سے کسانوں کے لیے کیا ہٹ ہے اور کیا استطی ہے اس وقت اپنا سوابت ہے بہت دنوں کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں ہاں بھائی چلیے تو چناؤں کے بعد جالے میں ہم جالے کے پرتیاسی رہ چکے ہیں ان سی پی کے اور جالے کے چناؤں کے بعد تو بہت دن کے بعد آپ سے موقع ملا شکریہ بہت بہت دھنے بات آپ لوگوں کا آپ کے چینل کا دیکھیں بھارت سرکار جو اس سمیں بھارت میں سرکار چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیندر موڈی جی پردان منتری ہیں بھارت کے امیر ساجی گریہ منتری ہیں اور کرسی منتری کے ابھی اپنے حال دیکھی لیا ہے دیکھیں یہ سرکار کہیں میں کہیں سے جنبی روضی سرکار ہے یہ سرکار صرف چند لوگوں کے مٹھی میں کھیلنے کے لیے یہ سرکار بنی ہوئی ہے اور چند لوگوں کے وہاں پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے جو پنجاب ہریانہ راجستان یا پورے بھارت کے کسان کہتے ہیں کہ بل واپس لے لو تو نیندر موڈی جی کوئی کسان ہے کھیتی کرتے ہیں امیر ساجی کوئی کسان ہے کھیتی کرتے ہیں ان کو کیا پتہ کھیتی کا درد کیا ہوتا ہے ابھی چار دن پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ سمشتی پور میں ایک کسان دس بگا گو بھی دس بگا گو بھی جوتبہ دیئے ایک روپے کلو کے درد سے بھی گو بھی نہیں بگ رہا تھا تو جوتبہ دیئے اب کسان کا درد ہم کسان کے بیٹا ہے گرہست کے بیٹا ہے ہم جانتے ہیں کسان کے درد کو نیندر موڈی جی کوئی کسان تو نہیں ہے امیر ساجی کوئی کسان تو نہیں ہے آج ہم پوچھنے کہ ایسی کون جد ہے جو ہمارے پنجاب کے کسان ہمارے رائستان کے کسان ہمارے ہریانہ کے کسان یا پورے بھارت کے کسان اگر کہنا ہے بل واپس لو تھا بل واپس کیوں لیتے ہو اب کیوں جیت پر پکڑے ہوئے ہو کیوں جیت پر آئے ہوئے ہو اسی لئے میں ہماری پارٹی ان سی پی کسانوں کے ساتھ ہے کتم میں کتم ملا کے چل رہی ہے ہم ان سی پی کے پرتیاسی ہونے کے لاتے ان سی پی کے ایک سماس سے بھی ہونے کے لاتے میں پوری طرح سے سرکار کے بیروض میں ہوں کسانوں کے ساتھ ہوں کتم میں کتم ملا کے چلنے کے لئے تیار ہو کہ آپ نے دیکھی لیا احمد پردیس کا حال ایک منہ ہماری بہن جو ان سے سوال جواب کیا کرتی منتی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جب پورے منہ آدھا ہندوستان کو ان کھلانے والا پنجاب حریانہ راجستان کہنا ہی ہے کہ بل واپس لے لو اپنا تو آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں چند کسان کو جھوٹا کر کے چند لوگ کو جھوٹا کر کے اور چند باہری لوگ کو پگڑی مولیٹھا بنوا کر کے کسان بطلا کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسان ہمارے سمرسن میں ہے آخر یہ سرکر دکھانا کیا چاہ رہی ہے سر ہم بات کر رہے ہیں بیہار کی اگر بیہار کے کسان کے بات کریں تو جو آدھا سال ہوتا ہے جو چھے مہینے کا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں باڑ کے سمجھ سے جورتا رہتا ہے کسان اور کہیں نہ کہیں سکھار کے سمجھ سے تو کیا لگ رہا ہے کہیں ایسے کسانوں کو صحیح معافجہ مل رہا ہے یا ایسے کسانوں کو صحیح صoru مل رہا ہے کل سوسیل موڈی دربھنگا میں بول رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد ہم بجلی پہنچا دیں گے ایک سال ہوتے ہوتے کیا لگ رہا ہے کہ یہ چناؤ میں بھی یہی بات بولے تھے اور ابھی بھی یہی بات بول رہے ہیں تو کیا Такیں سوسیل موڈی جی کیا بول رہے ہیں آپ تو سوسیل موڈی جی کے بارے میں جانتے ہیں سوسیل مودی جی بولتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے سرجن گھوٹالا میں لپت یہ لوگ کیا بولیں گے بیہار کے بارے میں کیا بتائیں گے بیہار کے کسان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ جان رہے ہیں کہ اتری بیہار پورا بار گلست بیہار علاقہ ہے پورا بار میں ڈوبا ہوا لاتا ہے میں نے چناؤں کے درمیان کہا تھا کہ اگر ہم ہماری سرکار بنتی ہے یا ہم بیڑھان سبح میں جاتے ہیں جیت کر کے تو ہم مکھ منتی سے آگرہ کریں گے نیویدن کریں گے کہ بھائی بیجیس منتی سے بات کر کے پرماننٹ بار کے سمسیہ کا حل نکالا جائے حالانکہ بیڑھان سبح ہم نہیں پہنچ سکے جنتہ نے ہم کو مانڈیٹ نہیں دیا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے لیکن ہم آج مکھ منتی سے مان کرتے ہیں میری مان ہے ان سی پی کے ایک ورکر ہونے کے ناتے میری مان ہے کہ مکھ منتی جی بیجیس منتی سے پردھان منتی سے بات کر کے اتری بیہار کے بیہار کے بار کے سمسیہ کے سمعدان کریں ایک اور سب سے جوالنت مدہ جو میرا ہے کہ ہم نے کہا تھا چنابی دور میں آپ لوگ تو تھے سارے میڈیا کے لوگ سارے لوگ تھے میں تو دھنواد کرتا ہوں آپ لوگ کا کہ آپ لوگوں نے جو کوریز کیا بھائی جتنے بھونی ہین ہے بیہار کے اندر جس کو میں نے کہا تھا کہ سو دین کے اندر اگر میں بھیجان سبہ جیت کے جاتا ہوں تو سو دین کے اندر سر میں کرا کر کے جمین اپلاوز کرا ہوں گا چار دیس میل یا اس کا پیسہ تو میری مان ہے آج منیہ مخمتی سری نیتش کمار جی سے کہ آپ سر میں کراو اور سر میں کرا کر کے وہ ایسے لوگ جو سرک منہ باس کے نیچے گاس کے نیچے گجر بسر کر رہا ہے ایسے لوگ کو چار دیس میل جمین یا اس کا معافضہ دے کر کے اس کو گھر بسانے کا کام کیجے بات جلاب بتا دیجئے ہمارے بیدھائک جی جیویش کمار جی کو جنتہ نے منڈیٹ دیا ہے وہ بیدھائک بنے ہیں اور سرکار بنی ہیں تو وہ منتری بھی بنے ہیں حالانکہ دو تین بی بھاگ ان کو ملا ہے کبنیٹ کے منتری ہیں دو تین بی بھاگ ملا ہے لیکن کچھ باتیں لوگ کچھ جوش میں جادے کہا جاتے ہیں میری مان ہے منیہ منتری جیویش کمار جی سے میری مان ہے کہ آپ میرا دو کام کر دیجئے ایک تو آپ بار کے سمسیہ کو پرمنٹ نیدان کے بارے میں مخمتی سے بات کیجئے اور دوسرا گریب لوگ جو بے گھر ہیں ان کو چار ڈیس میل جمین یا اس کا معافضہ دلانے کے لئے پاہل کیجئے میں سمجھوں گا میں دھن ہو جاؤں گا میں سمجھوں گا کہ آپ نے جنتہ کی آواز سنا اور جنتہ کا کام کرنے میں ہاتھ لگایا بہت بہت دنے بات سرکا چلے بہت شکری آپ لوگ کا بہت بہت دنے بات یہ تھی میرے ساتھ ناجی نمدنساری انہوں نے اپنے باتیں رکھی ہیں خاص کر کشان کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ ایک مل باتیں انہوں نے کہی ہے دیکھتے ہیں بھارت آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں بھارت دہ سمچار جگجیت کے ساتھ